السلام علیکہ رسول اللہ جتنے شخص ہوں گے سب کو داڑی ہونا چاہیے نمبر دو سب یا تو مرد ہونا چاہیے یا تو عورتیں یعنی محفل یا تو عورتوں کی ہونی چاہیے یا تو مردوں کی اور اس محفل میں دنیا سے محبت کرنے والا کوئی شخص نہیں ہونا چاہیے نہ گناہگار ہونا چاہیے سب نیکوکار ہونا چاہیے اور جو خوالی پڑے گا وہ صرف اور صرف اللہ عز و جللہ کی رضا کے خاطر خوالی پڑنا چاہیے اس کی نیت پیسے یا کھانے کے لئے نہیں ہونی چاہیے اور یہ تمام جتنے حاضر ہوں گے جتنے نیک لوگ حاضر ہوں گے ان کی نیت یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں کھانے کے لئے حاضر ہوں اور جب ہی بھی انہیں وجد آئے گا جب وہ وجد میں کھڑے ہوں گے وہ اسی وقت انہیں کھڑا ہونا چاہیے جب وہ وجد کی پوری حالت یعنی کیفیت میں آ جائے وہ کنٹرول کھو بیٹے اسی وقت انہیں ٹھہرنا ہوگا اور وجد اس وقت اظہار کرنا چاہیے جب واقتعی میں انہیں وجد آ رہا ہو یعنی حقیقی طور پر انہیں وجد آ رہا ہو یہ فتوہ جامعی نظامیہ کی طرف سے آیا ہوا ہے اور یہ مفتی صاحب ہیں ہمارے اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں علم میں برکت نصیب فرمائے اور وہ مزید فرماتے ہیں اگر یہ کنڈیشنز پائے جاتے ہیں اس شخص میں اور سننے والوں میں تب ہی خوالی سننا جائز ہے ورنہ جائز اور مباہ ہے اگر یہ شرائط نہیں پائے جاتے اس شخص میں پڑھنے والے میں سننے والوں میں تو انہیں خوالی نہیں سننا چاہیے الحمدللہ عز و جل مزید فتوے دعوت اسلامی کی